یوٹیوب پر ویڈیو وائرل کرنے کی ساری ٹرکس ایک سائیڈ پر آپ کے بھائی کی ایسیو ایک طرف دیکھیں اگر آپ پہلی ویڈیو کی ایسیو اچھی کریں گے جیسا میں طریقہ بتاؤں گا اگر آپ کی پہلی ویڈیو پر اچھا ویوز نہ آئے تو آپ میرے چینل کو انسبسکرائب کر دینا سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک نیو چینل بنایا ہے جس کا نام ہے ہیلپ نیوز پی کے یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ویڈیوز میں آکے کہ میں نے یہاں پر جو پہلی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس پر چھالیس سو ویوز ہے اس کے بعد جو دوسری ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس پر تیرہ ہزار ویوز ہے اس کے بعد چونتی سو ویوز آیا اس کے بعد بارہ سو ویوز آیا پھر سولہ سو ویوز آیا پھر پانچ سو چھ سو ویوز آیا یعنی چینل سٹارٹ ہوتے ہی نیو چینل پر پہلے ہی ویڈیو پر اچھا ویوز آیا اس کے بعد آہستہ آہستہ اچھا ویوز آیا اور میں یہاں پر آپ کو انیلیٹک بھی دکھا دیتا ہوں دیکھیں انیلیٹک میں یہاں پر ٹوٹل میں نے لازٹ اٹھائیس جیز میں چودہ ہزار ویوز دیا ہے اور جو سبسکرائبر آیا وہ چھ سو سات سو آج پر ہے ایک مہینے کے اندر اندر اور نیا چینل ہے ابھی ایک مہینہ ہوا ہے چینل بنائے گو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ویڈیو کیسے اپلوڈ کرنی ہے کس طرح آپ نے کام کرنا ہے اور کس طرح آپ نے ویڈیوز کی ایسی او کرنی ہے مکمل طریقہ شیئر کنگا آپ کو چینل دکھا دیا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کی اچھی ایسی او آپ موبائل سے بھی کر سکتے ہیں لیپ ٹاپ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن جو بیس طریقہ ہے وہ کروم کا ہے چاہے آپ لیپ ٹاپ سے کر لیں یا گوگل کروم موبائل سے آپ کر لیں سب سے پہلے تو آپ نے ویڈیو کو پرائیویٹ میں اپلوڈ کر لینا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے دیکھیں یہاں پر آپ نے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے فرسٹ کام ہوتا ہے آپ کا کہ آپ نے اس کو ٹائٹل دینا ہے اب ٹائٹل میں آپ نے تین کی ورڈ یا چار کم اس کم چار کی ورڈ آپ نے لگانے ہیں تین کم از کم اور زیادہ سے زیادہ آپ نے چار کیورڈ لگانے ہے تو یہاں پر میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس حوالے سے میں یہاں پر چار کیورڈ دے دوں گا تو سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے وہ کیورڈ کی ہوتی ہے تو آپ نے تین سے چار آپ نے کیورڈ دینے ہیں اچھے اچھے سے آپ اس کو یوٹیوب پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس حوالے سے جس حوالے سے آپ کی ویڈیو ہے تو یہاں پر میں پہلا کیورڈ میں نے دے دیا اس کے بعد میں ہاں پر لائن لگا دوں گا اس کے بعد آپ یہاں پر کوئی ایموجی بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایموجی لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائٹل جو ہے لوگ دیکھ کے لوگوں کو اچھا لگتا ہے اور لوگ ٹائٹل دیکھ کر کلک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے میں آپ کو بتا دوں آپ نے جو آپ کی لینگویج ہے اگر اردو ہے تو اردو میں بھی آپ نے ٹائٹل لگانا ہے اور اگر آپ انگلیش میں ہیں مطلب انگلیش میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو آپ نے انگلیش میں لگانا ہے اگر آپ ہندی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو آپ نے ہندی میں لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے ایک ایک ٹائٹل مطلب ایک کیورڈ آپ نے اپنی جو آپ لینگویج یوز کرتے ہیں آپ نے اس میں بھی لگانا ہے تو یہاں پر میں نے ایک لگا دیا چیک 9000 کیونکہ اساس پروگرام کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے بی آئی ایس پی آن لائن ریجسٹریشن یہاں پر میں ایک کی ورڈ یہ لگا دیتا ہوں کیونکہ جو کی ورڈ اس ٹاپک کے حوالے سے اچھے ہیں میں وہ کی ورڈ یوز کروں گا تو یہاں پر میں یہ لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر میں ایک لگا دیتا ہوں یہاں پر احساس نیو اپ ڈیٹ کیونکہ میرا چینل جو ہے وہ احساس پروگرام کے حوالے سے ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک کی ورڈ یہ لگا دیا دو ہزار تیس بس کے آگے میں لکھ دیتا ہوں اور ایک یہاں پر میں کیورڈ لگا دوں گا بی آئی ایس پی اور ایک میں لگا دوں گا احساس ٹھیک ہے کم از کم تین چار ہونے چاہیے آپ اس سے زیادہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیورڈ جب آپ لگا لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو پورے کو کاپی کر لینا ہے جو کیورڈ یہاں پر آپ کو دیے گئے ہیں تو یہاں پر میں اس کو زوم کر کے کاپی کر لیتا ہوں تو یہاں پر یہ تھوڑا سا کاپی کرنا مشکل ہو رہا ہے تو آپ اگر لیپ ٹاپ میں دراصل زیادہ تر لیپ ٹاپ یوز کرتا ہوں لیکن زیادہ لوگ سٹارٹ کرتے ہیں جو وہ موبائل یوز کرتے ہیں تو میں موبائل میں اسی وجہ سے ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہاں پر آپ نے یہ کام کرنے کے بعد یہاں پر نیچے آ جانا ہے تھوڑا سا آپ نے ڈسکرپشن میں سیم ٹائٹل پیسٹ کر کے یہاں پر آپ نے سوشل لنک اپنے لگا دینا ہے جو آپ کے سوشل لنک ہے سوشل لنک یعنی جس میں آپ کا فیس بک ہو گئے یہ چیز آپ نے لازمی سے لگا دینا ہے یہاں پر فیس بک ٹویٹر اور آپ نے یہاں پر اپنا انسٹرگرام ٹیلی گرام بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کا ایک دفعہ کام ختم ہو جاتا ہے آپ نے اب آ جانا ہے نیچے ٹھیک ہے باقی ڈسکرپشن جو لگانا ہے وہ میں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا جو مین ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر دیکھیں اس کو ایک تھامنل لگانا ہے جو بھی آپ نے تھامنل بنایا ہے آپ کوشش کریں کہ آپ ایچ ڈی تھامنل بنائیں ٹھیک ہے ایٹ کے ریزلڈ میں آپ تھامنل بنائیں اس کے بعد آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھیں اوپر سیو کا بٹن ہے آپ نے اس پر کلک کر کے سیو کر دینا ہے سیو کرنے کا مقصد یہ ہو گیا ہے کہ اب بیک وغیرہ بھی ہو جائے تو ہمارا ٹائٹل سیٹ ہو گیا ہمیں پریشانی نہیں ہے آپ نے ایک پلے سٹور سے اپلیکشن ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جس کا نام ہے ٹائگ یو ٹھیک ہے آپ نے یہ اپلیکشن ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو سجیسٹ کی ورڈ کا اپشن ملتا ہے جس ٹاپک پر آپ ویڈیو بنا رہے ہیں تو وہ آپ نے یہاں پر وہ ٹاپک لکھ دینا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ایک کی ورڈ آپ نے ایک ڈالنا یہاں پر آپ نے تین چار کی ورڈ نہیں ڈالنا ہے میں نے ایک کی ورڈ ڈال دینا ہے بی آئی ایس پی پروگرام آن لائن ریجسٹریشن اپ ڈیٹ میں یہاں پر یہ مطلب اس کے اندر میں نے دو تین کی ورڈ ملا کی ایک یہاں پر کی ورڈ بنا دیا ہے تو میں اس کو چیک بٹن پر کلک کر دوں گا تو یہ ہمارا جو ہے اس نے کوئی کی ورڈ نہیں دیا اس حوالے سے تو یہاں پر میں آن لائن ریجسٹریشن تک رکھتا ہوں پھر دیکھتا ہوں یہاں پر مجھے کوئی کی ورڈ ملتا ہے تو یہاں پر کوئی ایڈ آتی ہے تو آپ نے اس ایڈ کو ووچ کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں میرے پاس کی ورڈ آ چکی ہیں احساس پروگرام کے حوالے سے ٹھیک ہے میں اس سارے کو کوپی کر لوں گا یہاں پر آپ دیکھیں یہ میں نے کوپی کر لی ہے اب میں چلا جاؤں گا واپس سے جہاں پر ہم اپنی SEO کر رہے تھے ویڈیو کی تو یہاں پر آپ دیکھیں اب نیچے یہاں پر show more پہ آپ نے کلک کر لینا ہے سب سے پہلے کی ورڈ پیسٹ کرنے سے پہلے یہاں پر آپ نے اپنی لینگویج سیلیکٹ کر لینا ہے جس بھی لینگویج میں آپ نے ویڈیو بنائی ہے اردو میں بنائی ہے انگلیش میں بنائی ہے اگر آپ یہاں پر description اردو میں use کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر اردو لکھنا ہے میں نے انگلیش سیلیکٹ کی ہے کیونکہ میں نے انگلیش میں اپنا title اور اپنا description پیسٹ کے یہ چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر main کام آجاتا ہے آپ دیکھیں ٹھیک ہے جو آپ نے سب سے پہلے تو اپنے چینل کا نام یہاں پر لکھ دینا ہے میں ایک پہلا کی ورڈ اپنے چینل کا نام آپ نے لکھنا ہے یہاں پر میں اپنے چینل کا نام پیسٹ کر دوں گا تو یہاں پر آپ دیکھیں میں نے ایک کی ورڈ لگا دیا ہے جو میرے چینل کا نام ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو آپ نے title لگایا نا اس کا جو الگ الگ آپ نے کی ورڈ لگایا ہویا وہ آپ نے copy کرنا ہے اس طرح ٹھیک ہے یہ سارے ایک ایک کر کے آپ نے یہاں پر description میں paste کرنا ہے سوری یہاں پر نیچے آپ نے tag میں paste کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح میں یہاں پر یہ سارے کی ورڈ جو ہیں وہ paste کر لیتا ہوں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے تو آپ کے لیے ہی فائدہ ہے کیونکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی تو آپ کی ویڈیو بھی وائرل ہوگی پہلی ویڈیو آپ کی نکلے گی دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو ہزاروں میں لاکھوں میں ویوز آ جائیں گے لیکن یہ ہے ایوریج آپ کا ویوز اگر پچاس آٹھ چل رہا ہے تو آپ کو ہزار بارہ سو پندرہ سو پچیس سو تین ہزار اتنا ویوز میکسیمم ضرور آ جائے گا تو یہاں پر آپ نے جو یہ کی ورڈ ہیں یہ جو ٹائٹل میں آپ نے ایک ایک کی ورڈ جو لگایا تھا وہ آپ نے کوپی کر لینا ہے بی آئی ایس پی میرا رہ گیا تھا وہ بھی میں یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں اب جو ہم نے کی ورڈ کوپی کیا ہے نا یہ والے کی ورڈ یہ دوبارہ سے ہم کوپی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں میں نے یہ کی ورڈ کوپی کر لیا اور یہاں پر اس کی ورڈ کو پیسٹ کر دوں گا سارے کی ورڈ کو آپ نے دیکھیں یہ میں نے پیسٹ کر دیا میں اس سارے کو کوپی کروں گا اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو میں نے جگہ نیچے چھوڑی تھی سوشل لنک لگانے آپ نے سب سے پہلے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے نیچے ٹھیک ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے یہ والا جو لنک ہے سوشل لنک کے بعد یہاں پر آپ نے یہ کیورڈ جو کوپی کی ہیں یہ یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے تھوڑا زوم کر کے میں پیسٹ کرتا ہوں تو یہاں پر اس طرح اس کو پیسٹ کر دینا ہے آپ جو ان کے اندر یہ جو جگہ ہے یہاں پر آپ دیکھیں کومہ سا آگیا ہے آپ نے اس کو جو ہے ہٹانا ہے اور یہاں پر اس طرح آپ نے تھوڑا سا یہ کام کرنا ہے یہ تھوڑا سا ایزی ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم آپ کا لگ سکتا ہے لیکن سیٹنگ اور ایسیو آپ کی مکمل ہو جائے گی ویڈیو کی آپ کی ویڈیو کے بہت چانسز ہوں گے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ نکل جائے آپ کی ویڈیو وائرل ہو جائے آپ کے تھامنیل پر آپ کے ٹائٹل پر ہے کہ آپ نے کس طرح کا ٹائٹل اور تھامنیل لگایا ہے جس سے آپ کی ویڈیو لمبی بھی چل سکتی ہے مطلب لاکھوں میں ویوز بھی دے سکتی ہے یہ آپ پر ہے کیونکہ اگر آپ کا تھامنیل برا ہے اور آپ کا ویڈیو کی ایسیو اچھی ہو یہ تب بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اس کے اندر آپ کو تھامنیل بھی اچھا بنانا پڑے گا جب آپ کا تھامنیل اچھا ہوگا تو آپ کی آٹومیٹک جو ہے وہ ویڈیو ایمپریشن آئیں گے آپ کے ویسے بھی ایمپریشن آئیں گے اگر آپ کا تھامنیل اچھا نہیں تھامنیل اچھا نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ویڈیو پر کلیک نہیں کریں گے اس ایسیو کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کے ایمپریشن بہت زیادہ آئیں گے آپ خود بھی ٹرائے کر لینا ایک دفعہ دیکھ لینا کہ آپ کو کافی زیادہ جو ہیں وہ ایمپریشن ملیں گے تو یہاں پر میرا تھوڑا سا انڈ میں رہ گیا تو یہ جلدیل دی میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں یہاں پر کچھ آپ کو ہیش ٹیک بھی دے دی ہیں آپ نے یہ ہیش ٹیک بھی لگے رہنے دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر نیو اپ ڈیٹ جو ہے اس کو بھی ہم ایک یہاں پر نیو بنا لیتے ہیں تو یہاں پر اس کے بعد یہاں پر ایک اور ہیش ٹیک رہ گیا اس کو ہم یہاں پر نیچے کر لیتے ہیں اور یہ ہمارا ہیش ٹیک پورے ہو گیا ٹھیک ہے یہ لاسٹ ہمارا رہتا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے جو ہے ٹیک سیٹ کر دی اب نیچے انڈ پر باری آ جاتی ہے ہیش ٹیک کی یہاں پر آپ نے میکسیمم تین سے چار جو ہیں وہ ہیش ٹیک لگانے ہیں تھوڑا سا وقفہ دے کہ یہاں پر آپ نے ہیش ٹیک لگا کہ جس ٹاپک پر آپ ویڈیو بنا رہے ہیں وہ آپ نے یہاں پر دے دینا ہے احساس پروگرام نیو اپ ڈیٹ دے دیا میں نے ایک اور یہاں پر جو وائرل مطلب ٹیک چل رہے ہیں اگر آپ ٹیکنیکل ارننگ پر کر رہے ہیں اس کے ایک ارن منی آن لائن ہے ایک ارن منی ہے اور ایک میک منی آن لائن ارن ہے تو اس طرح کے کچھ ٹیک ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں مطلب آپ نے اپنے حساب سے دینا ہے جو مردی آپ دے دیں اتنا ان کا فرق نہیں پڑتا اس کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو سیو کر دینا اوپر یہاں پر کلیک کر کے یہ آپ کے مکمل ویڈیو کی سیو ہو چکی ہے آپ نے یہاں پر دیکھیں نیچے کیٹیگری بھی سیلیکٹ کرنے ہیں اگر آپ کی نیوز پہ ہے آپ کا آن لائن ارننگ پہ ہے تو آپ نے ٹیکنالوجی بلکل بھی سیلیکٹ نہیں کرنا آپ نے ایجوکیشن سیلیکٹ کرنا ہے اگر مثال کے طور پر آپ کا جو میں کانٹینٹ یوز کر رہا ہوں تو ہم یہاں پر سائنس ان ٹیکنالوجی کی یہاں پر کیٹیگری کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے پلی لسٹ میں لگانا ہے پلی لسٹ میں لگا سکتے ہیں انڈ سکرین لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو پبلک کر دینا ہے تو یہ آسان سا ایزی سا طریقہ ہے اس کو یوز کریں انشاءاللہ آپ کی ویڈیو رینک کرے گی یہ ویڈیو بھی میں آج ہی اپلوڈ کروں گا جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے ہی میں دس پندرہ منٹ پہلے کر دوں گا آپ دو تین دن میں اس کا نتیجہ دیکھ لینا ایک دن میں اچھا ویوز نہیں آگا لیکن اس کے بعد اگر دو تین دن کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کو کافی اچھا ویوز نظر آئے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند ہی ہوگی یہ ویڈیو چلے گئے تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں مکمل طریقہ گائیڈ کیا تینکس فر وچن اللہ حافظ